موسیقی 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 ماتمان کی جے سری رام کرشن بھگوان کی جے گنگا میا کی جے سناتن دھارم کی جے لچ منارائن کی جے گو ماتا کی جے بھارت ماتا کی جے راگ کلنگ بھجن پانچ سری اسک می تو دھر جو جیر جیم مر جو لائی پریت پکتی پٹتینا پیر بھر جو ٹھیک یہ اسک نپٹ ناگو سر جو چڑائے سانگو پائے گلا جی گھانگو تین اسک کھانا در جو ہن اسک جیو جی پٹی پٹیو پریمین پڑی سیر دٹھیو پھاڑ تو کرم چٹھیو دیواز امر گھر جو یہ اسک اجو بھستی جیت ناہیں گھون ہستی چاہڑے سموج مستی مہمہ تینجی کر جو یہ اسک آئے اندر میں تین نارول ٹکر میں کر جل من مندر میں درستان تینجی در جو راگ تلنگ بھجن چھے سن سمجھ سجن پیارا شری رام نام رٹتو شری رام کی رٹے نت پاپنج پاڑ پٹتو ٹیک سنسا سبھی مٹائے یشواس کی بزائے گل پاد گچیے پائے سرساد سنگت سٹتو پڑ پڑ پننا گھسائی ہر دے نتو ہڑائی ست سبد پڑ سدائی منجا کھار مٹتو جی کو کرے بھرائی تینسان کر بھلائی چھڑ ہرس سوک بھائی ٹھینکے نجان گھٹتو سادو جیے سنیاسی رو جگت کا اداسی کٹواس ناج پانسی جیے جوگ سان جٹتو دن دی مان ناری چھڑ آس تینجی ساری گرگیان کھن کٹاری جگ جال کھیت تو کٹتو پی پرہیم جو پیالو انوہ جو کھول تالو جل مندر کر اجالو بار بیک بھٹتو تینو تبی لگائے پس پان جھاٹ پائے منجی خودی مٹائے جس برم سارو گھٹتو تینو تبی لگائے پس پان جھاٹ پائے منجی خودی مٹائے جس برم سارو گھٹتو ہریوہم سانکی 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 موسیقی موسیقی بولو صدگردے بھگوانکی شو رام کرشنا بھگوانکی لکشمی ناراین بھگوانکی شو شنکر بھگوانکی صدگردے 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 بھگوانکی شری گردیو بھگوان کی پریم پرکاش منڈل کی شری عمراء پردربادی کی گنگا گو گیتا ماتا کی نمو شاردام آتر ویدیا پردینی کرو میدھ میدھا آیتا تنتر ویڈی کرو نشت مو آدھی شانتی آپ تدیجے ہرواپ کاری ہردے دھام کیجے ہرواپ کاری ہردے دھام کیجے نشوک مانم گتراد ودیشم جیانے کسوریم جگدے کوندیم ادھیات ملینم بنو ریت کامم شریٹے مورامم شرنام پرپادے شریٹے مورامم شرنام پرپادے سروانند سر وانند پرداتارم سر وانند ویکارتارم سر وانند آیا ویتارم شریف سر وانندم نمازم شریف سر وانندم نمازم ممازم گورند جائے جائے گوپال جائے جائے گورند جائے جائے گوپال جائے جائے گوپال جائے جائے گوپال جائے جائے سند جائے جائے گو کال جائے جائے سند جائے گو کال جائے دیا کرنی تھائی میا کرنی تھائی دیا کرنی تھائی ست گر پہنجے داستے ست گر پہنجے داستے دیا کرنی تھائی میا کرنی تھائی دیا کرنی تھائی دیا کرنی تھائی ست گر پہنجے داستے ست گر پہنجے داستے مالک پہنجے مہر جی رہاں مالک پہنجے مہر جی مالک پہنجے مہر جی پہنجے مہر جی نجر در نیتائی میا کرنی تھائی نجر در نیتائی میا کرنی تھائی ست گر پہنجے داستے مالک پہنجے داستے مالک پہنجے داستے مالک پہنجے داستے مالک پہنجے گنجا مہر جی مالک پہنجے داستے مالک پہنجے داستے جھولا بھرنی تھائی میا کرنی تھائی ست گرو پہنجے دھاستے مہا واست گرو پہنجے دھاستے دیا کرنی تھائی میا کرنی تھائی ست گرو پہنجے دھاستے مہا واست گرو پہنجے دھاستے یم دو تن جے جلم جی حریرہ یم دو تن جے جلم جی جلم جی یم دو تن جے جلم جی بھرنی تھائی میا کرنی تھائی بھرنی تھائی میا کرنی تھائی ست گرو پہنجے دھاستے ست گرو پہنجے دھاستے ست گرو پہنجے دھاستے ست گرو پہنجے دھاستے کہتے ہوں گرو باجساں حریرہ کہتے ہوں گرو باجساں حریرہ کہتے ہوں گرو باجساں گرو باجساں کہتے ہوں گرو باجساں گرو باجساں گرو باجساں گرو باجساں بیڑی ترنی تھائی میا کرنی تھائی ست گرو پہنجے دھاستے دیا کرنی تھائی ست گروہ پہنے داستے ست گروہ پہنے دیا کرنی ست گروہ پہنے دیا کرنی پرم آدرنی ہے پرم شردھے ہے ست گروہ پہنے دیا کرنی پرم آدرنی ہے پرم شردھے ہے آچاری ہے وندنی ہے ست گروہ ٹیورام جی مہاراج ان کے سروب میں بیٹھے ہوئے سنت مندل ست گروہ مہاراجی کی پیاری بھاگوں والی ساتھ سنگت سبھی پرم سے بولیں گے شری رام شری رام شری رام ست نام ساکھی ست نام ساکھی ست نام ساکھی پرم سے بولیں گے ست نام ساکھی ست نام ساکھی صد گروہ مہاراجی اپنی امرت مہبانی میں ہمیں یہ سمجھانے کا پریاز کر رہے ہیں کہ جیون میں سدگرو اور بھاگوان کی کرپا کا پاتر بننا چاہیے جو اس کرپا کا پاتر بنتا ہے گرو کی کرپا کا سندھ کی کرپا کا جو پاتر بنتا ہے وہ نشطر طور سے جو اس کی جیون کی مہتوکنشائیں ہیں اچھائیں ہیں وہ پوری کرتا ہے پوری ہو جاتی ہے اس کی کیوں کی وہ گرو کی کرپا کا پاتر بن گیا ہے دیا کرنی تھئی میا کرنی تھئی سدگرو پہنجے داس تھے اور مشکل بھی کام بتایا جا رہا ہے داس بننا داس بننا بہت مشکل کام ہے اور جو وہ داس کا کردار نبھا جاتا ہے اپنے جیون میں تو اس کو کسی بھی پرکار کی کوئی بھی مسیبت آتی نہیں ہے اور آتی بھی ہے تو وہ گھوراتا نہیں ہے کیونکہ اس میں داس سے بہاو ہے داس سے بہاو کسی کہتے ہیں کہ سب کچھ ہونے کے بعد بھی سب ہے جیون میں سب کچھ ہے پرنتو اس کے بعد بھی اس کے اندر نمرتا ہے تو ایسے بہت کم منشے ملتے ہیں کہ سب کچھ ہونے کے بعد بھی اور نمرتا بھاو ہے بہت کم پرنتو کون ہوگا جو گرو کا جو بھگوان کا داس ہوگا جس کو بھروسہ ہوگا جو اپنے اوپر بھروسہ رکھ کر کہ میں یہ کام کر لوں گا تو وہ کرپا کا پاتر بنتا ہے برہم سے بولیں گے شری رام ست نام ساکھی ایک جگیاسو تین چار جگیاسو ایک سنت کے پاس آئے اور جگیاسو کسے کہتے ہیں جگیاسو وہ ہوتا ہے جو بھگوط پرابتی کے لیے جگیاسو کرتا ہے پوچھتا ہے کہ میرا ادھار میرا کلیان کیسے ہوگا وہ جگیاسو اور ساری باتیں پوچھے اسے ہم جگیاسو نہیں کہتے ہیں پرنتو جو جگیاسا ویقت کرے کونسی کی مجھے بھگوان کی پرابتی کرنی ہے یا بھگوان کا جو مارک ہے اس مارک پر چلنا ہے اس کے لیے کیا کیا پریتن کرنے پڑیں گے باقی تو بہت ساری باتیں لوگ پوچھتے ہیں تو وہ جگیاسو نہیں کلاتے ہیں جگیاسو اسے کہتے ہیں جگیاسا کرے بھگوان کے بارے میں پوچھنے کی اپنے آتم کلیان کرنے کی اچھا جو ویقت کرتا ہے اسے کہتے ہیں تو جگیاسو آئے سنت کے سمکش آگے بیٹھے مہراجی گروہ اور سنت بھی سمجھ جاتے ہیں کہ یہ جگیاسو ہے کچھ آتم کلیان کیلئے پوچھنے ہی آئے ہیں کہ مہراجی ایک جگیاسا ہے ایک پرشن پوچھنا ہے آپ کی انمتی ہو آگیا ہو تو ہم پوچھیں کہ بتائیے کہ جیون میں ہمیں اپنا کلیان کرنا ہے تو اس کلیان کیلئے ہم کونسا گروہ کونسا سنت اپنائیں کونسا لکشن کیا ہے کیسے کریں کیونکہ کیونکہ سنسار بڑا وچتر ہے اور اس وچت سنسار میں بہت سارے گروہ ہیں سنت ہیں تو ہمیں کیا کرنا ہے کیسے پتا چلے تو وہ سنت گروہ جو تھے وہ بڑے خوش ہوئے اس پرشن سے بڑا اچھا اپنے پرشن کیا ہے بہت اچھی آپ نے جگیا سا پوچھی ہے کا چار باتیں جو ہیں وہ ہونے چاہیے ایک تو گروہ اور سنت جو ہوتے ہیں وہ سمرت ہونا چاہیے سمرت کا مرتب سمجھتے نا آپ کہ جو سب کچھ کام کر سکے میرے جیون میں ایک روض ہے اس روض کو ختم کرنے کی شمت سمرت تا گروہ میں اور سنت میں ہوتی ہے اب وہ کیسے کرتے ہیں وہ جانے کسی یکتی سے کرتے ہیں اپنے دیا سے کرتے ہیں کس پرکار بھی کرتے ہیں پرنط وہ کر دیں گے کیونکہ وہ سمرت ہے ڈاکٹر کو پتا ہے کی اس بیماری کا علاج کیا ہے وہ سمرت ہے تو کر دے گا سمرت ہونا چاہیے دوسرا کا دوسرا وہ آپ کے پاس میں ہونا چاہیے نجدیق ہونا چاہیے آپ کیونکہ سنگ کا اثر جلدی پڑتا ہے پہلا کون سا سمرت ہونا چاہیے دوسرا نجدیق ہونا چاہیے گرو اور سنت کا ہمارے جیون میں نجدیق ہونا چاہیے اور ہم ایسے وچار کرتے ہیں شاید کوئی کوئی کی لکھا گیا ہے شاستروں میں سنا گیا ہے بہت چاہے کتنی بھی دور گرو ہو پرن تو ہم مانسک پجا کر کے اپنے گرو کو یاد کر لیتے ہیں یہ بات ہے شاستر میں ایسا ہے پرن ہماری اتنی سامرستہ نہیں ہے کہ ہم مانسک پجا کر سکیں یہ تو ہم اپنے من کی جو باتیں چلتی ہیں اس کو شانت کرنے کے لئے سکر دیتے کہ مانسک پجا کر لئے ہم نے مانسک پجا جو کرتے ہیں ان کی تو رہن سین اور کہن وہ الگ ہوتی ہے تو اپنے آپ کو بھرمت مت کرنا کی مانسک پجا کر سکتے ہیں بیٹھے بیٹھے گرو کو یاد کر لیا اور گرو کی پجا ہو گئی بھگوان کی پجا ہو گئی اس کو اپنے جیون میں اتار نا کرنا بھی ہے ہاتھ پر ہلانے بھی ہے سیوہ کرنی بھی ہے تب جا کے جو بیماریاں ہیں جیون میں وہ دور ہوں گی جو من کی ویاد ہیں ایک سمرت ہو دوسرا پاس نجدیک ہو اور تیسرا ہو دیا وان ہو دیا بھی کرے دیکھو سنت گرو میں اگر دیا بھاو نہیں ہو سمرت بھی ہے نجدیک بھی ہے اور دیا نہیں ہے تو باد بنے گی بنے گی باد سمرت بھی آہے سمرت بھی ہے گرو سب کچھ کر سکتا ہے نجدیک بھی ہے ہمارے پرانتو دیا وان نہیں کہ یہ بار ہوتا ہے نجدیک ہم سنت کے پاس جانے میں کتراتے ہیں دھبراتے ہیں ایک ڈر ہونا چاہیے گرو اور سنت کا وہ الگ بات ہے پرانتو کچھ پوچھنے میں آپ کو ڈر لگے اور ایسا لگے کہ میرے جیون میں کچھ بہت ساری ایسی گلتیاں ہیں ایسی بہت سارے ویہن ہیں اور ایسی بہت ساری جو باتیں ہیں میں کس سے کروں یدی آپ اپنے گرو اور سنت سے نہ کر سکیں تو اس کا مطلب کیا ہے ہم ڈرتے ہیں تو ایک ڈر ہونا چاہیے جنامن بھو تنامن بھاو وہ بھو الگ ہے دیعوان گرو اور سنت دیعوان ہوتے ہیں دیعا ہونے چاہیے تین ہو گئے کون کون سے سمرت نجدیک دیعوان چوتھا کون سا ہونا چاہیے دیکھو اسے کہتے ہیں جگیا سو سالوں کی کی بھی تپسیہ سال بیٹ جاتے ہیں یہ یہ یہاں تک پہنچنے میں دیکھو یاد کرنا تو رٹنا ایک دوسری بات ہے رٹ مار رٹ مار کے پاس ہو جانا دوسری بات وہ تو ہم کر سکتے ہیں پرنطو جو ہم نے اب یہ جو پڑھاتے ہیں نا ٹیچر جو پڑھاتے ہیں اسکول میں کولج میں انہوں نے کب پڑھا پتہ نہیں کتنے سال پہلے پڑھا ہوگا بہت سال پہلے پڑھا ہوگا پرنطو پھر بھی ان کو یاد ہے تو انہوں نے شروع سے لے لکش بنایا کہ مجھے اس پارٹ کو یاد کرنا ہے یاد کر کے اپنی جیون میں اتار بھی ہے لکش سال لیا بچ پنج سے ہی تو اس کو یاد رہتا ہے کہ میں آٹھوی ککشہ میں یہ پارٹ پڑھا تھا اور اس کے اندر اس کا مطلب یہ تھا تو پھر سادھا ہے اب چوتھا میں نے آپ بتا ہے نہیں ہے پرنط یہاں پر جگیاسو بیٹھے ہیں جبا ہوتچ نوکات کی انتریام ہی ہونا چاہیے گرو بھائی دیکھو ہمارے جیون میں الجھنے ہیں کی نہیں ہے ہمارے جیون میں ہم جتنے بیٹھے ہیں وہ مات ہیں سبجیاں کاٹ رہی ہیں وہ ہمارے جیون میں کتنی بھی الجھنے ہو دیکھو بہت بڑی بات ہے جہاں سننا ہمارے من میں کیا چل رہا ہے یہ کس کے معلوم ہم کو معلوم ہے مجھے معلوم نہیں ہے کہ آپ کے من میں کیا چل رہا ہے پرن سنت گرو وہ بینہ کہے سمجھ جائے کہ اسے کیا چاہیے اور اس کے جیون میں کون کون سی ویادی ہے من کی کام زیادہ ہے کرو زیادہ ہے اہنکار زیادہ ہے ممتہ زیادہ ہے راگ دویش زیادہ ہے اسے ہٹانا کیسے ہے یہ کام ہے انتر یام گرو کا بھئی بھاگوان تو انتجامی ہے اس کی تو آپ کوئی بات نہیں کر سکتے ہیں پرنطو ہم پنت کے آچارے کو صدگورو مہار جی بتاتے دے صدگورو صدگو مہار جی کہ پنت کے آچارے کو ہم بھاگوان کہہ سکتے ہیں اور پنت کا آچارے کون ہے صدگو ٹیرام مہار جی تو ہمارے لئے بھاگوان ہیں دیکھو مہا پروش جو بات کہتے ہیں وہ ایسے نہیں کہتے ہیں وہ پورا سوچ سمجھ کر نچوڑ کر پڑھ کر سمجھ کر اس بات کا توڑ نکالتے ہیں کہ جو پنت کا آچارے ہے کسی کے گرو سائن شانت پرکاش ایسا ہے نا سب جو بیٹھے ہیں پرنت پوجا کس کی اب اس بات کو سمجھ نہ ہے جو اس بات کو سمجھ لیتا ہے وہ دیا کا پاتر بن جاتا ہے بلو گردی بھگوان کی جائے تُم او پورن کاؤ مو جا گردی جب جب پرین نن جت کار تُم کو پو کار آ آپ کو پو کار آ تَو تَو گرو آو تَو جر تُم تَو 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 آو تَو تُم سَب مَنْتْر سَاکْشِ سَتْنَا سَاو مَنْتْر سَاکْشِ سَتْنَا دَرْم سَنَادَن کی پَرْجَارَت سَنَادَن کی پَرْجَارَت جی تِج پُڑ اَبْحِنَا اَبْحِنَ تَو مورن اچھا گھس مادی تیری صدر آسن راہ دے مورن اچھا گھس مادی تیری صدر آسن راہ دے ایک حتم راہ دے، ایک حتم راہ دے آتمر ست وچن کے پودے یوگی اندر جتی کامی یوگی اندر یتری بھرماؤداری دیل ستاری 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 موسیقی 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 ایسی رامنہ ایک دا ہونے نجلا ونگ باری آج نباہم نس دنسا مجھے دوڑا پر گیا لی آج نباہم نس دنسا مجھے دوڑا پر گیا لی مہنگ لہ غرد وbeiڑا پر گیا لی سبراہ مجھے دوڑا پرگیا لی لیاران مجھے دوڑا پرگیا لی بسمانہ نباہم نس دنسا مجھے دوڑا پرگیا روڑا پرگی آش بندی گر تو در آئی تجھ بن ٹھول نکائی رام دم ہر داتا تم ہر ماتا میری آس تو جائی رام آئے پلو میں پیرے پیاد آس سے تمن جائی رام خن بن دھن ہر راسترے میں مانگت نام سنے ایرام نام تمہارا سابن کرسا دوسا پاپ سنے ایرام پہتیم گرلو پتینا میں آگمن مٹھائی رام 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 جان گرلو پتینا میں آگمن مٹھائی رام پہتیم گرلو پتینا میں آگمن مٹھائی رام پہتیم گرلو پتینا میں آگمن مٹھائی رام سچا لگو نمبری تیرہا لگو ہمارے اپا لگو ہم سے بچائیے گوہنگو پھا لگو پربو برکی پھا لگو رام رکھ پھا لگو ہندر سڑائیے پہتیوں سکت دے راکھو میری پک دے رو ہوتی مار وقت دے رہا لگو پہتیوں سکت دے راکھ پھا لگو شبون کاری گو کار راکھ واری گو راکھ پھا لگائیے پہتیوں سکت دے راکھو میری پک دے رو جی گار وقت دے راکھ پھا لگائیے پیوان وارو میرا نیرہ گو پہتیوں سکت دے راکھو میری پک دے راکھو پہتیوں سکت دے راکھو میری پک دے راکھو راکھ پھا لگو راکھ pist وزہ سکت دے راکھو میری پک دے راکھو میری پک دے راکھو میری پک دے راکھو wy事 ست برو راکھو میری پت برو خوچی کار مات برو سرانی داگائیے پورن سبعانی برو پورن سبعانی برو پورن سبعانی برو میرے کو پیلائیے شرن پالک کا برو سنکٹ کھالک کا برو میرے ہووارے کا برو درست پھائیے پورن سبعانی برو سبعانی برو پورن سبعانی برو سمتے تکھائیے کہتے اون ست برو راکھو میری پت برو خوچی کار مات برو جرن سبعائیے نیوٹنے ہوٹا گرو خاتو برمک ہوٹا گرو میکو یا مچوٹا گرو آبان پالائیے برو بلان کے لیے لگو بھیران کے لیے لگو بھیران کے لیے لگو شاندہ سبعائیے خوچی کار مات برو میکو یا مگو آبان برو آرے میں آمان برو جرن سبعائیے موسیقی سولہ شکشائیں سنو سکھدائک ہیں سولہ شکشائیں سنو 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 سم گوڑے دست سنو سے شکشائیں سنو 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 یہ تک سنو 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 میسے ہوجر taser کرو اتنندہ کس کی نہ کرو نہ برا جاہو کسی کا بھاوشن دل پیدا ہو جیوہ کس کو نہ دکھاؤں خیال سب پر کیجئے ہاں ویہاں پپڑان سب ایندے تبو ہر لیجئے ہمیں جو ہی بزر جاہے آرنا پتائیں پر آنے والے وشتتی بھی چندہ ہن میں نہ ہی کرو ہو بناوے ہیش بھلکو بھاں اپر دھا دھیل ہو راوانی ساں ہے غلی زبیوں سدا مکتے کا ہو آپ نے شارت لیے تم جودنا کب کھولنا بزن ساں کا مجھر ہو لابتوائے مکتوں کھولنا ہرم تیری آیا جو ہی کاندے سنگ مان جی لگت ویری ہویا دو دینہ کرو اپ مان جی ہر کا اپتھار کر تم چھوڑ شارت آپنا روکا کن کر لوکا پیسہ بہویا تم کو تھاپنا ہرم اپنے مائیں ہر دمکار کلمتنا نہیں جی سے زادے کاندے پر حرم سے ہٹکا نہیں موازم اپنا یاد کر لیتی بلاو نہ کبھی جار منہ میں برد پاک نمکت آیا ہے ابھی ہرم شاہلا جان جد کو جی وہ سب میمان ہے موہا گستے نہ کرو سب سب نظرم کامان ہے جی بھگر کے بھجن پر تو تم کرو شواس جی اطل جردہ کار منہ میں بھرم کر سب نظرم آج منتر لے گرو سے جاپ جاپ در خیان کو دھگت بان کن کو لگ چھر آئے آتما جان کو یہ شکشائیں آد کر من میں پن بھی چار یہ شکشائیں آد کر من میں پن بھی چار کہتے ہوں کرنی کرے بھون دے اتنوں پار کہتے ہوں کرنی کرے بھون دے اتنوں پار بھلا گردے و بھگوان کی صدگر سوامی سروانند مہراج کی آج کا گروہ مہراج کا امرت وچن ہے یدی سکھ کو چاہو تو دکھ سے مت ڈھرو کیونکہ سکھ ہے ہی دکھ کے اندر اندر بھلا گردے و بھگوان کی جو یعنی آگو شرن میں بچ کرے ارداس بھا ہاتھ اھھو یہ کرنی کرے ارداس سب دور ہو لگے نیم کی تراس کھار جہو انراہ سکشل کو ہی نہ رہے سب دور ہو لگے نیم کی تراس سب دور ہو لگے نیم کی تراس امرا پر جیسے نہ رکھا ہم تبول سوابی رو راہا امرا پر جیسے نہ رکھا ہم تبول ساقیشتے نولا ہم گعان جرور کو اندارے تبول سلمان اندارے ورکان غروب کو اندارے رکھا جرور جرور خرمان اندارے سنت امرا پر جیسے نہ رکھا ہم سمدھے سمدھے پا سنت امرا پر جیسے نہ رکھا وہ سنہ ریسے نہ رکھا عیسے ہوں سنت امرا پر جیسے نہ رکھا موسیقا 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 کر پوری من جی آسطوں مجی ایشور سن ارد آسطوں کر پوری من جی آسطوں کر پوری من جی آسطوں مجی ایشور سن ارد آسطوں مجی ایشور سن ارد آسطوں